بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائت رحم کرنے والا ہے تمام ویڈیو دیکھنے والوں کو میری طرف سے اسلام علیکم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے مہربانی فرما کر میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں وہ اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے وال تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکے آج میں ایک فیلڈ ویزٹ کرنے آیا ہوا ہوں جس کے اندر گندم کاش کی گئی ہے ورائٹی کا نام ہے فیصلہ باد دوہزار آٹھ اور اس کی کلٹیویشن کی ڈیٹ ہے داست نومبر دوہزار بائیس اس کو کلٹیویشن کے ٹائم ایک بوری ڈی اے پی دی گئی ہے اور یہ اب ماشاءاللہ سے بہت اچھی حالت کے اندر یہ میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈ کی کنڈیشن دکھانے کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں ماشاءاللہ سے اس کی رنگت آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کتنی خوبصورت ہے اور یہ اس کے اندر کلٹیویشن کے ٹائم پچاس کلو بیج استعمال کیا گیا ہے اور اس کو بیج کو زمین کے اندر چھٹا دے کے اوپر حال چلا کر پانی لگا دیا گیا ہے اس کو خوشک کلٹیویٹ کیا گیا ہے اس کو وطر کر کے نہیں اس کو بلکہ خوشک کلٹیویٹ کیا گیا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے آپ بہت زیادہ اس کے ٹلرز بان چکے ہیں یہ ماشاءاللہ سے میں آپ کو ٹلرز اس کے دکھانے دکھاتا ہوں یہ گن سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ یہ ایک پودا ہے اس سے بارہ تو یہ سارے اکڑ کے اندر اسی طریقے سے اب ماشاءاللہ سے یہ گندم ایک دوسرے کے اندر پھانس چکی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو کلٹیویشن کے بعد اس کو پہلے پانی لگے ہوئے آج پانی دین ہو چکے ہیں اور اس کو پہلے پانی کے اوپر ایک بوری یوریا کی دی گئی ہے اور اس کے علاوہ اس کو کلٹیویشن کے ٹائم آدھی بوری ایس او پی پٹاش کی دی گئی ہے اور پہلے پانی پہ ایک بوری یوریا کے ساتھ اس کو دو کلو سلفر دیا گیا ہے یہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے چیک کر سکتے ہیں یہ ابھی تک اس کے اوپر ہم نے ویڈی سائٹ سپریے نہیں کیا یہ ایک اور پودا ہے اس کو ہی میں دکھانے ہی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے کتنے زیادہ ٹلرز ہیں اس کے بھی تقریباً دس سے پندرہ ٹلرز نکلے ہوئے اور سارے ایکڑ کے اندر اسی طریقے سے ہے ماشاءاللہ سے اس کی رنگت بھی بہت خوبصورت ہے اور یہ بہت خوبصورت کراپ ہے ماشاءاللہ سے یہ اس طریقے سے یہ تقریباً چھ ایکڑ بلکل اسی کنڈیشن کے اندر اور یہ ویسے بھی جو فیصلہ باد دوہزار آٹھ سب سے بیسٹ ورائیٹی ہے کیونکہ اس کی ایورج بہت زیادہ آتی ہے یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت اس کی رنگت اور کتنا زیادہ ماشاءاللہ سے بہتر کنڈیشن کے اندر ہے یہ چونکہ کلٹیویشن کے ٹائم اس کی سیڈ ٹریٹمنٹ نہیں کی گئی تو اس وجہ سے یہ اس کے پتلوں کے اوپر تھوڑے سے نشان ہیں باقی ویٹ کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے تین بنیادی جوز این پی اور کے ہیں نائٹروجن فاس فورس اور پٹاش اور چوتھے نمبر پہ بنیادی جوز سلفر آ جاتا ہے اب جو فصل کا زیادہ جھاڑ یا زیادہ ٹلرینگ کے لئے نائٹروجن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ فصل کے قد کے لئے بھی نائٹروجن صحت مند پودے کو بنانے کے لئے فاس فورس فصل کی صحت کو امپروو کرتی ہے اور دانے کا جو وزن ہوتا ہے وہ زیادہ آتا ہے پیداوار زیادہ کے لئے بہتر ہے ضروری ہے اور پٹاش فصل کی جو وزن بڑھاتی ہے اور اس کے علاوہ جو دانہ ہوتا ہے وہ سائز میں بڑا ہوتا ہے اور اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور شیٹ زیادہ لگتا ہے اور چوتھے نمبر پہ سلفر سلفر اس ویہ سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ خادوں کی دستیابی کو زمین کے اندر بڑھا دیتی ہے اور اس کے علاوہ یہ فصل کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ فنگل اٹیک فنجائی کا اٹیک اس کے اوپر رسٹ اور سمٹ اس کے اوپر کونگی کی جو بیماری لگتے ہیں اس سے بچاتی ہے یہ اس کے اہم اہمیت ہے اور یہ سلفر کیا کرتے ہیں زمین کے اندر جتنے بھی نیوشنٹس بڑھے ہوئے ہیں وہ لاکھ ہیں وہ پودوں کی ان کے لئے دستیابی عام ہو جاتی ہے یہ اس کے علاوہ کینگوارہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ کیلشم پودوں کی سیل وال کا اہم جوز ہے اور پودوں کی اس سے گروت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پودوں کی صحت زیادہ ہوگی اور پیداوار زیادہ آئے گی اور پھٹاش کو دو طریقوں سے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں ایک تو اس کا زمین میں چھٹا کر سکتے ہیں اور دوسرا اس کو ہم پودوں کے اوپر جب اس کے گوب نکل رہا ہوتا ہے اس کے گوب کی حالت میں ہوتا ہے اسی سے نوے دن کی حال کی فصل ہوتی ہے تو اس وقت اس کا سپریگ کیا جا سکتا ہے دو سے تین کلو پار اکڑ یہ اب میں اس کی اور بھی ٹنڈرنگ آپ کو قریب سے کر کے دکھانے ہی کوشش کرتا ہوں ہم ماشاءاللہ سے چیک کر سکتے ہیں یہ ایک پودہ ہے یہ گنے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ ماشاءاللہ سے چودہ اس سے ٹیلرز بنے ہوئے چودہ شگوپے نکلے ہوئے یہ اسی طریقے سے سارے اکڑ کے اندر اسی طریقے سے ماشاءاللہ سے باقی اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالیں آمین